السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسمان اور آج ہم ایک نیو ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل لائک نہیں کیا ہے اور سبکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جائیے اسے لائک اور سبکرائب کریں تاکہ آپ اپ ڈیٹڈ رہ سکیں ہماری نیو آفر اور اپ ڈیٹس کے ساتھ اب ہمارا فیس بک کا پیج بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی لائک اور سبکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتے رہیں سو آئیے بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے اوپر تو آج ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ لیولز اور ٹائپس آف کانفلکس کے بارے میں اور جس کے اندر ہمارے پاس کانفلکس ہوتے ہیں اورگازیشن کی بیچ میں گروپس میں یا انڈیویجل میں ہم اس میں فردر بات کریں گے کہ آپ کے پاس کس طریقے سے ویڈن اور بیٹوین اورگازیشن کانفلکس ہوتے ہیں ویڈن اور بیٹوین گروپس کانفلکس ہوتے ہیں اور کس طرح ویڈن اور بیٹوین انڈیویجل آپ کے کانفلکس آکر ہو سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلی کہ آپ کے پاس اورگازیشن لیول پر جو کانفلکس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس دو ٹائپس کی آتے ہیں پہلا آپ کے پاس ہے انٹر آرگازیشن کانفلک دوسرا آپ کے پاس ہے انٹر آرگازیشن کانفلک انٹر آرگازیشن کانفلک کی بات کریں تو آپ کے پاس یہ within the organization آپ کے پاس اگر ہو سکتا ہے یہ آپ کے کسی بھی level پہ departments کا departments کے ساتھ ایک آپ کے پاس konflict اگر ہو سکتا ہے یہ آپ کا جو ہے staff to staff level کے اوپر conflict اگر ہو سکتا ہے اگر staff to staff level کے اوپر آپ کے پاس یہ конфリکٹ ہوگا تو اسے ہم کہیں گے vertical conflict اگر جو ہے different departments اور work groups کے درمیان میں آپ کا конфلikt ہوگا تو اسے ہم کہیں گے horizontal conflict یہ آپ کے پاس horizontal اور vertical دونوں dimensions میں ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس پاس جو front ends of the organization ہوتے ہیں جو working bodies یا task ہوتے ہیں یا groups ہوتے ہیں ان کے بیچ میں most of the time occur ہوتا ہے لیکن یہ آپ کی organization کے بیچ میں ہی sustain کرتا ہے اور آپ کی organization کے persons یا آپ کے work groups کے درمیان ہی رہتا ہے یہ آپ کے departments کے بیچ میں اسی میں بات کرتے ہیں inter organization conflict کی یہ آپ کے پاس ایک سے دو organization کے بیچ میں ہوتا ہے ان دونوں organization کا آپس میں conflict آ جاتا ہے جیسے آپ supplier سے کوئی raw material لینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو اس cost کے اوپر نہیں دے رہا اس کے علاوہ جو ہے کہ آپ کے پاس اس کا distributors جو ہوتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سن رہے یا آپ کی price کے اوپر جو ہے وہ product sale نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا ایک competition کی طرح نہیں ہوتا ہے کیونکہ competition میں آپ کا conflict جو ہوتا ہے وہ ایک different level سے اوپر ہوتا ہے یہ organization کا organization بیچ میں کسی اور problem کی وجہ سے monetary terms کی وجہ سے یا ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا آتا ہے اسی میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس level اور conflict جو group level کے اوپر آتا ہے وہ کس type کا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں intra group conflict اور inter group conflict intra group conflict کی بات کریں تو آپ کے پاس یہ members of the group کے اندر آپ کے پاس آتا ہے ایک group کے اندر جو members ہیں ان کے درمیان میں conflict آ جاتا ہے اور یہ usually تاب آتا ہے جب آپ کا group بن رہا ہوتا ہے مسئلے اس کے اندر یہ ہوتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کے different ways ہوتے ہیں سوچنے کہ کوئی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے کوئی leader بننا چاہتا ہے کوئی different اپنے task یا اپنے groups کو reach کرنے کے اوپر different طریقہ استعمال کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ سے آپ کے پاس group کے اندر جو ہے آپ کے پاس conflict اکر ہوتا ہے اور جو آپ کی problems generate ہوتی ہیں اسی میں جب inter group کی بات کریں تو آپ کے پاس یہ ایک یا دوسرے groups کے بیچ میں آ کر ہوتا ہے اس کے اندر بھی وہی مسئلہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ways of doing things جو ہیں آپ کے پاس different ہو جاتے ہیں ایک group کسی اور طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے اور دوسرا کسی اور طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے تو دونوں groups جو ہیں وہ goals کو reach کرنے کے لئے اپنے ways استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں conflict آ کر ہو جاتا ہے اسی میں جو last one ہے اسے ہم کہتے ہیں level of conflict individual level یہ آپ کا interpersonal conflict بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا intra personal conflict بھی ہو سکتا ہے interpersonal conflict کی اگر بات کریں تو یہ ایک سے دو بلوگوں کی بھی یہ conflict جو ہے آپ کی different levels پر بھی آ سکتا ہے جس کے اندر آپ کے پر different perspective بھی ہو سکتے ہیں دونوں individual کے درمیان میں دونوں individual different طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو different resources چاہیے ہوتی ہیں اس type کے conflict کو solve کرنے کے لئے ہمیں زیادہ effort place کرنی پڑتی ہے کیونکہ دونوں individuals کے ہمیں بات سننی پڑتی ہے اور ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس task کو complete کرنے کے لئے کس طریقے سے ہم دونوں کو منا سکیں اور اس conflict کو ہم دور کر سکیں یہ آپ کے پاس work پہ بھی آ سکتا ہے timing پہ بھی آ سکتا ہے duties پہ بھی آ سکتا ہے کسی بھی part of the organization میں آپ کے پاس interpersonal conflict جو ہے وہ دو کو solve out کرنے کے لئے top management کو اپنا role play کرنا چاہیے اور اسی طریقے سے وہ conflict آپ کے پاس solve ہوتا ہے جو interpersonal conflict ہوتا ہے یہ ایک individual کا within himself یا herself میں ہوتا ہے آپ کے پاس وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو کوئی threat ملی ہے اس کی values میں ہے یا اس کو کوئی unfair treatment فیل ہوئی ہے یا اس کے جو ہے different اس کی contradictory sources ہیں یا different اس کی problems ہیں different socialization سے یا different لوگوں نے اس کو تنگ کی ہے تو یہ وہ اس کے اپنے person کے جو self opinions ہیں اس کے actions اور characters ہیں وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے جو آپ کے پاس interpersonal conflict ہے اور اس میں اس کو feeling of unfairness بھی آتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو اپنی values بھی جو ہیں اس کے against اس کو threat محسوس ہوتی ہے تو basically آپ کے پاس ایسا conflict ہے صرف on the individual کے اوپر آپ کا یہ بیس کر رہا ہوتا ہے so یہ ویڈیو تو یہیں تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ضرور ہمارے youtube چینل کے اوپر جائیے گا اسے لائک اور سبکرائب کیجئے گا اور آپ training certificate بھی earn کر سکتے ہیں ہمارے ویڈیو چینل سے اس کی process as follows ہے so کیا سوچ رہے ہیں آج ہی جائیے ہمارے youtube چینل کے اوپر اور stay updated رہے ہیں تاکہ آپ بھی free certificates earn کر سکیں شکریہ